موسیقی ہم میں سے بیسٹر لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور انٹرنیٹ پر مختلف قسم کی ویب سائٹس دیکھتے ہیں اور ویب سائٹس سے مختلف قسم کی معلومات لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ویب سائٹ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے آج ہمارا موضوع یہی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ویب سائٹ کیسے کام کرتی ہے ویب سائٹ ہوتی کیا ہے ایک کلیکشن ہوتا ہے یا فائلز کا جو کہ آپ ایکسس کر سکتے ہیں جس طرح رسائی حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ فائلز مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں ٹیکسٹ ہو سکتی ہیں پکچرز ہو سکتی ہیں آڈیو کی فائلز ہو سکتی ہیں اور ویڈیو کی فائلز ہو سکتی ہیں اور یہ ساری کی ساری فائلز ایک فولڈر کے اندر جمع ہوتی ہیں اور اس فولڈر کو ویب فولڈر کہتے ہیں اور یہ ویب فولڈر ایک بہت بڑا کمپیوٹر جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کو ویب سرور کہتے ہیں جو کہ سرویسز مختلف مطلوبہ سہولیات فراہم کرتا ہے انٹرنیٹ پر اس کے اندر یہ ویب فولڈر موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ جو چاروں چیزیں ہیں ٹیکسٹ، امیجز، فائلز اس طرح کی چیزیں ساری یہ ایک پزل کی طرح ہوتی ہیں اور اس پزل کے مختلف پیسز ہوتے ہیں اور ان پیسز کو ایک خاص سافٹویر جو ہمارے کمپیوٹر پر ہے وہ سمجھتا ہے جس کو ہم ویب براؤزر کہتے ہیں اور ہم مختلف قسم کے ویب براؤزرز یوز کرتے ہیں جیسے اس کے لوگوز آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں آپرا ہے مزیلا فائر فاکس ہے ایج ہے ایپل سفاری ہے اور گوگل کوم ہے یہ آپ یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ ویب سائٹ ویزٹ کرتے ہیں اور یہ براؤزر ان سارے پزلز کے پیسز کو جوڑ کر کے اکٹھا کرتا ہے اور اس کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ ہمیں جو ویب سائٹ ایکسس کرنی ہے جس تک رسائی حاصل کرنی ہے وہ ہمارے سامنے کچھ اس طریقے سے آ جائے ہم اپنی ویب سائٹ کو اپنے ویب براؤزر کے اوپر ایکسس کرتے ہیں یو آر ایل لکھ کے یو آر ایل یونیفورم سورس لکیٹر یہ ایڈریس ہوتا ہے اس ویب سائٹ کا جو ہم اپنے براؤزر کے اوپر لکھتے ہیں اور پھر انٹر کا بٹن دباتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے آپ کے پی سی پر جب براؤزر پر یو آر ایل لکھا جاتا ہے تو آپ کے پی سی سے جو ویب سرور ہے اس تک ایک سگنل جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ریکویسٹ اور یہ ویب سرور آپ کی مطلوبہ چیز آپ تک واپس پہنچاتا ہے جس کو کہتے ہیں رسپونس اور یہ سارا کا سارا ایک خاص شکل میں آپ کی کمپیوٹر تک آتا ہے جو کہ شکل کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے جو کمپیوٹر کورڈ ہوتا ہے اور یہ کمپیوٹر کورڈ آپ کا وہی ویب براؤزر سمجھتا ہے اور اس کو آپ کی مطلوبہ چیز کے صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے